موسیقی ہم منٹ پر آئے ہیں اب آپ لوگوں کا جنون بتائے گا بیٹھو گے بیٹھو گے لڑو گے مرو گے باقی لوگوں کو واپس لاؤ گے تمام ایسے سیز اور ایسے رابطے شروع کر دیں کل یہاں پر پنڈال پورا ہو ہم دونوں سائیڈ سے روڈ کو بند کر دیں ہم یہاں پر مذاکرات کر رہے تھے مراد راہ صاحب کے ساتھ اور ہمارے کچھ حضلہ میں ہمارے دوستوں کو ترمین ایڈ کر دیا گیا ہے شیئر مراد صاحب کو بھی منسٹر لاکھ راجہ مشارت صاحب کو بھی کہ ہمارا پہلی بار جو دھنہ ہوا تھا انیس اکتوبر کو پریس کلپ سے ہم مرگئے تھے یہی پہ اسمبلی ہاتھ کے سمبلے آکے مرگئے تھے لیکن کسی شخصیت نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے بعد ہم انیس دسمبر کو بنی گالا میں گئے وہاں پہ بارسہ جوڑ ہوا پورے جہان نے دیکھا وہاں پہ بھی ہمیں ایک ملنپورٹ دیا گیا راجہ مشارت صاحب گرنڈر بنے ہمارے اور گرنڈر بن گئے اور انہوں نے کہا جی آپ کی یہ معاملہ حل کروئیں گے لیکن آج اتنا وقت گزرنے کے بعد انیس سسمبر سے انیس بارچ ہو چکا ہے لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلا اور جو نکلا ہے حل وہ یہ ہے کہ آپ کو ریکمنٹ کیا جا رہا ہے کہ پی پی ایسی لازم بھی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پی پی ایسی ہو جو میرنٹ پر ایک دفعہ بھرتی ہوا اس کے لئے پھر پی بی ایسی ہو کہ ایسا پوسیبل ہے نہ ایسی کوئی مثال ہے ہم نلائق تھے جو آپ کے لئے ہم نے مومیٹس کو چلایا ہے ہم واقعی نلائق تھے جو پی ٹی آئی کو لے کے آئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات منظور کرائے بغیر یہاں سے ہلے والے نہیں ہیں مراد راہ صاحب نے بڑی اچھی زبان ہمارے بارے میں استعمال کی ہے کہ نلائق لوگ ہیں اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم نلائق تھے جو آپ کے لئے بوٹے اگھٹھی کی ہیں ہم نلائق تھے جو آپ کو ہم نے بوٹے دی ہیں ہم نلائق تھے جو آپ کے لئے ہم نے مومیٹس کو چلایا ہے ہم واقعی نلائق تھے جو پی ٹی آئی کو لے کے آئے ہیں اب آپ لوگوں کا جنون بتائے گا بیٹھو گے بیٹھو گے لڑو گے مرو گے باقی لوگوں کا واپس لڑو گے تمام ایسے سیز اور ایسے رابطے شروع کر دیں کل یہاں پر پنڈال پورا ہو ہم دونوں سائیڈ سے روڈ کو بند کر دیں ہم دونوں سائیڈ سے روڈ کو بند کر دیں اپنی سائیڈ کا بھی بتائیں ایک بار بتاؤ ایک بری سائیڈ میں بہو گے سائیڈ میں بہو گے سائیڈ فیصلہ کر دیں وہ سوچ نہ ہو کوئی ٹیڈا کام ہون جا رہے ہیں اور دے بازتے بزوان بھی چاہیڈ رہے ہیں اور دے بازتے حوصلہ بھی چاہیڈ رہے ہیں اور بہر ہوجہ دیں حدا جی کس میں ساڑے مالوں اور پہ زیادہ حوصلہ لگ دیا ہے ایک بندہ دو اپنا دے برابرے ایک دن بیٹھ گے سونہ دن میں بیٹھ جائے گے بہت تصویر بنانے گے سونہ دن بیٹھوں گے سونہ دن بیٹھ گے ایک منٹ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی سکور کمیٹی اور ایو سکور کمیٹی کا اجلاس ختم ہو جکا ہے مراد راہ صاحب کے بتا دے دو مراد راہ صاحب نے مذاقرات کے حوالے سے بتا دے دو مراد راہ صاحب نے ہمارے صاحب نے دو اپشن رکھے تھے ایک اپشن یہ تھا کہ ایکٹ میں امینڈمنٹ کی جائے اور ایکٹ امینڈمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ میں لاہم منیسٹر سے بات کروں گا اگر یہ پوسیبل ہوا تو کریں گے اگر پوسیبل نہیں ہوا تو پھر ہم اگلی میٹنگ میں آپ کو بتائیں گے دوسرا دوسرا معاملہ انہوں نے کہا کہ فائلز پی پی ایسی کو جائیں وہ انٹریو ٹیسٹ نہ لے جس ریکومنڈیشن ہو لیکن اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے بادہ نہیں کرتا میں پی پی ایسی سے بات کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا اور اس کے لیے دو افتے کا ٹائم لیا انہوں نے پانچ سے نو میں فائنل ڈیسین دینے سے پہلے میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں ہم یہاں پہ مذاکرات کر رہے تھے مراد راہ صاحب کے ذات اور ہمارے کچھ حضلہ میں ہمارے دوستوں کو ٹرمین ایڈ کر دیا گیا ہم سے ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اور آپ ہم سے یہ ڈیل کر رہے ہیں اس لیے یہ جو رویہ ہے گورنمنٹ کا ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرح سے آجیں کہ ہم اس درنے کو ختم نہیں کریں گے چونکہ میں اب مذاکرات کی بات ہی نہیں کرتا میں اب مذاکرات کی بات ہی نہیں کرتا لیکن اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں اب مذاکرات بھی تب شروع ہوں گے جب ہمارے وہ جو بندے ٹرمینیٹ ہوئے ان کو بال کیا جائے گا جو ایف آئی آرے ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے جو ڈپارٹمنٹل انکواریاں شروع کر رہے ہیں وہ ختم کریں جو بندے ٹرمینیٹ ہوئے ان کو بحال کریں مذاکرات اس کے بعد شروع ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو پہلے بھی یہ مسئل دے جو کہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ای ای اوز کے ساتھ یا ایس 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 کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوگی ٹرمینیٹشن ہوگی سسپینشن ہوگی ہم آپ کے ساتھ کڑے ہوگے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں مراد راہ صاحب کو بھی منسٹر لاکھ راجہ بشارت صاحب کو بھی کہ ہمارا پہلی بار جو دھنہ ہوا تھا انیس اکتوبر کو پریس کلک سے ہم مرکیتے ہیں یہی پہ اسمبلی ہاتھ کے سمبلے آکے مرکیتے ہیں لیکن کسی شخصیت میں ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں گی اس کے بعد ہم انیس دسمبر کو بنی گالا میں گئے وہاں پہ بارسہ جوڑ ہوا پورے جہان نے دیکھا وہاں پہ بھی ہمیں ایک نورنپورٹ دیا گیا راجہ بشارت صاحب گرنڈر بنے ہمارے اور گرنڈر بن گئے اور انہوں نے کہا جی آپ کی یہ معاملہ حر کروائیں گے لیکن آج اتنا وقت گزرنے کے بعد انیس سسمبر سے انیس پارچ ہو چکا ہے لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلا اور جو نکلا ہے حل وہ یہ ہے کہ آپ کو ریکمنڈ کیا جا رہا ہے کہ پی پی ایسی لازم بھی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پی پی ایسی ہو جو میرنڈ پر ایک دفعہ بھجتی ہوا اس کے لئے پھر پی پی ایسی ہو کہ ایسا پوسیبل ہے نہ ایسی کوئی مثال ہے نہ ہوگی جو آپ کے لئے ہم نے مومیٹس کو چلایا ہے ہم واقعی نلائک کے جو پی ٹی آئی کو لے کے آئے ہیں مراد راست صاحب کے ساتھ جب ہمارے مذاکرات جاری تھے تو پی پی ایسی کی طرف مائل کرنے کے لئے انہوں نے ایک لفظ بولا کہ آپ پی پی ایسی میں چلے جائیں ٹیسٹ دے دیں ہم آپ کو مکمل فیسیلیٹیٹ کریں گے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا سر یہ فیسیلیٹیٹیشن وارے الفاظ واپس لیں ہم میرٹ پر آئے ہیں آج تا کوئی ٹیسٹ فیسیلیٹیشن سے نہیں دیا ہم نے گانتا ہے صرف نعرے آتے دی رہی ہونے آر یا پاہ رہے جانباد نہیں دے بیٹھ ہوگے اگر تسی ہونے جواب نہیں دے سکتے کہ میں بہو گے صحیح فیصلہ کرنے وہ سوچ نہ ہو جڑا کم اور جا رہے ہیں اونے واسے بزوہ بھی چاہیتا ہے اونے واسے حوصلہ بھی چاہیتا ہے اب خدا جکس میں ساٹھے مالوں اور تو زیادہ حوصلہ لگلی ہے ایک بندہ دو اپنا دے برابر ہیں دو اپنا دل میں چاہیتا ہے بہت تصویر بنانا ہے سونا دل میں بیٹھوں گے انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات منظور کرائیں بغیر یہاں سے ہلے والے نہیں ہیں مراد راہ صاحب نے بڑی اچھی زبان ہمارے بارے میں استعمال کی ہے کہ نالائک لوگ ہیں اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم نالائک تھے جو آپ کے لئے بوٹے ہی گھٹھی گئی ہیں ہم نالائک تھے جو آپ کو ہم نے بوٹے دی ہیں ہم نالائک تھے جو آپ کے لئے ہم نے مومنٹ کو چلایا ہے ہم واقعی نالائک تھے جو پی ٹی آئی کو لے گئے آئے ہیں اب آپ لوگوں کا جنون بتائے گا بیٹھو گے بیٹھو گے لاؤ گے ملاؤ گے باقی لوگوں کو واپس لاؤ گے تمام ایسے سیدھو رہے ہیں آپ تک شروع کر دیں کل یہاں پر پندال پورا ہو ہم دونوں سائیڈ سے روڑ کو بند کر دیں